لوگ خوش ہیں بار بار احتجاج اور دھرنے کی کال پر ابے کان نہیں دھرتے مہنگائے سنگل ڈیجٹ پر آگی ہے سٹاک مارکٹ روزانہ ریکارڈ توڑ رہی ہے دشمن انتظار میں بیٹھے تھی کہ پاکستان ڈیفولٹ کر جائے وزیرالہ پنجاب مریم نباس کا تقریب شکتاب مزید کے کہہ آپ کو سنواتے ہیں اسی لیے بار بار جو احتجاج کی دھرنے کی کالز دی جاتی ہیں لوگ اس پہ کان نہیں دھرتے ایک کے بعد ایک کال ان کی فیل ہوئی ہے الحمدللہ آج یہ بات ہو رہی ہے کہ سٹاک مارکٹ جو ہے وہ اپنے تمام ریکارڈ توڑ رہی ہے ماشاءاللہ نائنٹی سکس تھاؤزن جو ہے وہ کراس کی ہے سٹاک مارکٹ دنیا حیران ہے انفلیشن تھرٹی ایٹ پرسنٹ سے مہنگائی جو ہے اٹھتیس پرسنٹ سے اس وقت سات پرسنٹ پہ آگئی ہے وہ ایکانومی جس کو جب شہباز شریف صاحب کا دور آیا روز ایک آواز آتی تھی اور پاکستان کے دشمن اور مخالف اس انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے کہ کب پاکستان اللہ نہ کرے ڈیفولٹ کرے ایک گھریلو خاتون جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں کل انہوں نے جو پاکستان کے اوپر حملہ کیا ہے انہوں نے پاکستان کے ایک ایسے دوست ملک پر حملہ کیا جو ہر مشکل میں ہر کٹھن وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑا رہا مجھے تو اس بات کی سمجھ نہیں آتی ان کا ایجنڈا بہت خطرناک ہے جو میرے خیالیں ہماری بھی سمجھ سے باہر ہیں